ملتمس ہوں عالی جناب عزت محب آغا سعید روح اللہ المصوی الصفی صاحب سے کہ وہ جو سابق وزیر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دس منٹ کا وقت ہے ان کے لیے اس دس منٹ میں اپنے موضع حسنہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب مبین وحو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والطبع احسان ما انزل الیکم من ربکم یہاں پہ بیٹے ہوئے مہمانان گرامی علماء حضرات اس نشست میں اس محفل کی زینت میں اضافہ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے سوامی جی ہمارے یہاں پہ بیٹے ہوئے گیانی جی اور آپ سبھی فرزندان توحید کو بالخصوص ان نوجوانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلی بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہوگا کہ منتظمین کو میں دل کیامی گہرائیوں سے اس مجلس کے لئے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور اس زمن میں جن جوانوں نے جن لوگوں نے اس مجلس کی آراستگی کے لئے انعقاد کے لئے ان ہنجمنوں کی مدد یہاں پہ کی ہے دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی خدمت کی ہے ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور دوسری بات یہ شاید میں دوسری نشست میں تقریر کرنے کے لئے کی نیت سے نہیں آتا تبرکن اس محفل عظیم میں شرکت کرنے کے لئے آتا شاید تقریر یا جو بھی نام آپ دے وہ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوتا مجبوراً آنا پڑا اس زمن میں کیونکہ ایک بار گران ڈالا گیا میرے کاندو پہ میرے شانوں پہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس بار کے ساتھ میں اس محفل سے واپس نکلوں ایک تو یہاں پہ خجت الاسلام کے نام سے مجھے مخاطب کیا گیا تھا پوسٹرز پہ اور اس سے پھر زیادہ ترقی دی گئی یہاں پہ ایک مہمان تھے انہوں نے تو میرا رسالہ بھی چھاپ دیا آیت اللہ بھی کہہ دیا تو اخلاق کے برعکس ہوگا اگر میں ان دونوں چیزوں کے تئی اپنی دوری اختیار دوری کا اظہار نہ کروں اور دوری اختیار نہ کروں نہ تو میں خجت الاسلام ہوں اور خدا نہ خواستہ نہ تو میں نے کبھی اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے ہاں طالب علم ہوں علماء کے گرانے سے ہوں مطالعہ کرتا ہوں شوک ہر ایک فرزند توحید کا ہوتا ہے کہ اپنے دین کی معرفت حاصل کرے معرفت کی بنیاد پر ہی پھر عمل کرے اور معرفت کا بہترین راستہ یہی ہے کہ حدیث و قرآن کے ذریعے علم حاصل کرے مطالعہ اس کا بہترین ذریعہ ہے ایک مطالعہ کے ذریعے میں اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں طالب علم ہوں علماء کے گرانے سے ہوں گرانے سے ہوں شاید کچھ علم سیکھتے کھیلتے کھیلتے بھی سیکھے ہیں حاصل ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے روحانی شخصیات میرے گھر میں ان کے پہلوں میں میری تربیت ہوئی ہے بس یہی میری حیثیت ہے ایک طالب علم ہوں ایک علم کا پیاسہ ہوں دین کا خادم ہوں لوگوں کا خادم ہوں اور نہ تو میں آیت اللہ ہوں نہ میں حجت الاسلام ہوں رہی بات آج کے اس محفل کی جیسا کہ یہاں پہ مقررین نے فرمایا اور بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ اسی حوالے سے بات کی کہ سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتحاد بین المسلمین میری گزارش یہ ہوگی کہ جب ہم ان دونوں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں پہلے تو ضرورت نہیں ہے اور بیچ میں لانے کی یا دونوں الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ ہم سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں وہ اتحاد بین المسلمین کی بات ہو جاتی ہے سیرت میں ہی اتحاد بین المسلمین ہے اور اگر آپ سیرت کو چھوڑ کے صرف اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہی بلاتے اس کو وہ سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ پہ جو نازل کیا گیا ہے خدا کی طرف سے اس پہ نیک عمل کرو نیک قانون پہ نیک عمل کرو کیونکہ تم نیک مخلوق ہو جیسا کہ مجھ سے پہلے یہاں پہ مقرر حضرات نے فرمایا کہ انسان خلاوہ تعالیٰ کی احسن طریق مخلوق ہے احسن طریق مخلوق کے لیے احسن طریق ہدایت یعنی قرآن پرودگار عالمین نے عدا کی اس کو سمجھانے کے لیے احسن طرین رسول اپنا ہمیں رسول پرودگار عالم نے عطا فرمایا اور پرودگار عالم نے اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آیات سیرت کانفرنس صرف اس بات کے لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جائے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف اس کے لیے ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائے اور درود پڑے جائے کہیں پہ ہم ایک محفل بلا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے قلمات کا اظہار یا اپنی عقیدت کا اظہار کر کے اپنے روح کو تسکین تو پہنچاتے ہیں قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف تسکین کے لیے نہیں رسول تعریف کے لیے نہیں رسول صرف اپنے انجمنوں کو اپنے محفلوں کو اپنے اجلاسوں کو آراستہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات الحسنہ رسول تمہارے لیے ایک نمونہ ہے نمونہ عمل جو کہ نیکی کا نمونہ ہے تم اٹھو تو رسول کی طرح بیٹھو تو رسول کی طرح بات کرو تو رسول کی طرح قبلہ رخو تو رسول کی طرح سو تو رسول کی طرح ہمسائے کے ساتھ ہو تو رسول کی طرح بھائی کے ساتھ ہو تو رسول کی طرح گہر دین والے جو ہو ان کے ساتھ ہو رسول کی طرح ہندو کے ساتھ ہو تو رسول کی طرح سخ کے ساتھ ہو تو رسول کی طرح کیونکہ تمہیں زندگی نبانی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یہ ہے رسالت یہ ہے رسالت کا مقصد یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بارے میں پرودگار عالم نے فرمایا کہ کائنات کے لئے رحمت ہے قائنات کے لئے رحمت اما ایمہ ایمہ طاہرین علیہ وسلم نے ہمارے لئے کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست صرف اس مقصد کے لئے ہوئی تاکہ مقارم اخلاق کی تکمیل ہو سبحان اللہ یہ باست کا مقصد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے معصوم فرماتے ہیں صرف اور صرف اس مقصد کے لئے کہ تمام مقارم اخلاق جو ہے انسان کے لئے وہ کامل ہو اور تمام مقارم اخلاق جمع ہو کے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس تو معصوم علیہ السلام کی فرمائش کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو نبوت کا مقصد یہ ہے کہ تمام مقارم اخلاق کامل ہو خدا وآلہ وسلم چاہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات جو ہے اس میں اخلاق کی بہترین آرائش ہو سبحان اللہ اخلاق ہی تو ہمیں بقیہ مخلوق سے الگ بناتے ہیں اخلاق ہی تو بناتے ہیں نا اشرف المخلوقات ورنہ خدا وانتعالی نے مخلوق ہر کسی کو بنایا پیدا کیا اشرف المخلوقات انسان کیوں صرف اور صرف اخلاق کے لئے شعور کے لئے عقل کے لئے نہیں عقل ہائیوان کے پاس بھی ہے عقل ہمارے پاس بھی ہے عقل شعور ہمارے پاس ہے ہائیوان کے پاس نہیں ہے میں فرق کرنے کے لئے صرف دو منٹ آپ کا اضافی توڑ لوں گا کس ہائیوان کو گاست کھانا ہے وہ گوش نہیں کھاتا اس کے پاس اس کے لئے اس فرق کرنے کے لئے اس کے پاس عقل ہے وہ گوش اور گاست میں فرق کرتا ہے اس کے پاس عقل ہے کس ہائیوان کو گوش کھانا ہے وہ گاست سے دور رہتا ہے گاست اور گوش میں فرق کرنے کے لئے اس کے پاس عقل ہے عقل اس کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے مگر اس کے پاس عقل ہے خدا وانتعالی نے ہم سے توقع کیا کہ تمہارے اکل میں اخلاق کے ساتھ ساتھ شعور لاؤ تاکہ تم مقارم اخلاق تک پہنچیں اکل شعور کی توقع سے میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اب تم کیسے اشرف المخلوقات بنو گے کس طرح کے اخلاق میں تم سے چاہتا ہوں اگر سیکھنا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِيَ رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتُ الْحَسِنَةِ سیکھنے کے لیے دیکھو میں نے ایک نمونہ عمل تمہارے لیے بیجا ہے اس کی باست صرف اس لیے ہوئی ہے کہ تمام اخلاقیات جو پرودگار عالمین ہم سے چاہتا ہے اس کا مجموعہ بنے اس کا قبلہ بنے اس قبلے کی طرف دیکھو اور اخلاقیات حاصل کرو مرآن آج کا مسلمان افسوس سے بشمول میں آج کا مسلمان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو بدقسمتی سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بلکل دور چلے گئے ہیں اس عصوہ سے صرف بلکل دور چلے گئے ہیں صرف اس بات پہ ایمان ہے کہ رسول ہمارا نبی ہے رسول کی نبوت ہے رسول کی نبوت پہ درود بیجنا ہے آخری نبی کو ماننا ہے یہ ہمارا کام ہے اور قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ عصوہ بناو اسی طرح حرکت کرو اسی طرح بات کرو اسی طرح اٹھو اسی طرح بیٹھو یہ ہندو بھائی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو رسول کی طرح کوئی ایک بھی تاریخ دان جو یہاں پہ ہے مجھ جیسے حقیر آدمی کو جو ایک حقیر طالب علم ہے یہ بتائے فتح مکہ کے بعد جب مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لیا کعبہ سے بت کعبہ سے بت کیا تب ہٹائے گئے جب وہاں پہ ان بت پرستوں کی تعداد موجود تھی یا کعبہ سے بت تب ہٹائے گئے جب ان کو ان بتوں کو پرستش کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا یہ بات سمجھ نہیں کی ہے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے بت پرستی سے بت پرستی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمشیر کی نوک پہ لوگوں کو دور نہیں ہٹایا بت ہٹے جب لوگوں کے دلوں سے بت ہٹے تھے جب بت پرست موجود تھے کعبہ سے زبردستی کسی نے بت نہیں ہٹائے کسی غیر مسلمان کی دلازوردگی نہیں کی گئی کسی غیر مسلمان کے دین کی بدی نہیں کی گئی ہم مسلمان ہندو بائی کو تو چھوڑیے سر بائی کو تو چھوڑیے ہم اتنے بڑے مسلمان بن گئے ہیں ہم میں دوڑ لگی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں شیعوں میں دوڑ لگی ہے کہ ہم امیر المومنین سے بڑے زیادہ بلائیتی ہے کس طریقے سے کس طریقے سے قرآن نے فرمایا ہم روز روز نماز پڑھتے ہیں پانچ بار نماز پڑھتے ہیں پانچ بار اس بات کا دس بار اس بات کا ورد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کتنی بار ہم ورد کرتے ہیں یوم الدین کا مالک خدا ہے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں کونسا یوم الدین قیامت کا دین وہ جہنمی یہ جنتی وہ ایمان پر یہ بے ایمانی پر یہ نیک انسان یہ غلط انسان یہ یوم الدین ہے یہ فیصلہ تب ہوگا نا اس بات کا فیصلہ کب ہوگا یوم الدین کا مطلب کیا ہے جب صحیح کا اور غلط کا فیصلہ ہوگا ہم دس بار ورد کرتے ہیں مالک یوم الدین مالک اس دین اس دن کا جس دن فیصلہ ہوگا کون مسلمان کون غیر مسلمان کون صحیح کون غلط اس کا مالک خدا ہے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں مگر عملاً اس نماز کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس دین کی اس روز کی ملکیت حکومت اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے جو شیعہ ہے وہ رافضی ہے وہ جہنمی ہے جہنم کا فیصلہ تو یوم الدین بے ہوگا نا مالک کی یوم الدین تو خدا ہے وہ مجوسی ہے وہ رافضی ہے وہ شیعہ ہے وہ آستان پہ جاتا ہے وہ قبر شریف پہ فاتحہ پڑتا ہے یہ جہنمی ہے مالک کی یوم الدین نماز میں پڑھ کے آتے ہیں مالک کی یوم الدین نماز میں پڑھ کے آتے ہیں فیصلہ خدا پہ نہیں چھوڑتے ہیں فیصلہ ہم کرتے ہیں کیونکہ خدا کو فیصلہ کرنا نہیں آتا نبی کو فیصلہ کرنا نہیں آتا فیصلہ کرنا مجھے آتا ہے کیونکہ میں مسلمان بن چکا ہوں کیونکہ میں مسلمان بن چکا ہوں میں نے بڑی منت رکھی ہے مہربانی کی ہے خدا ونہ تعالیٰ پہ کہ اس کے دین پہ ایمان لائے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ میں نے مہربانی کی ہے کہ مجھ جیسے باشعور نے اس کی نبوت کو مانا ہے اب فیصلہ میں کروں گا کون کافر کون مسلمان کون جہنمی کون جنتی میں فیصلہ کروں گا وہ ہوگئے ایک طرف کے دوسرے طرف کے ہم ہم امیر المومنین سے بڑھ کر آگے بڑھ کے شیعہ بننا چاہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام یا آئیم طاہرین علیہ السلام کی صیرت میں کہیں ایک جگہ پہ بھی کوئی مجھے دکھائے انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحقیر کی ہو گستا کی کی ہو تاریخ میں مجھے کوئی دکھائے کوئی بھی دکھائے مجھے کہیں پہ بھی تحقیر کی ہو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ جب مسلمانوں نے پہرہ لگایا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزدنوں کو بیجا وہاں پہ جب عزیتیں بڑی جب حالات خراب ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزدنوں کو بیجا وہاں پہ کس چیز کے لیے دفاع کے لیے کس چیز کے لیے دین کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا فیصلہ شاید صحیح سمت نہیں جا رہا ہے صحیح سمت نہیں جا رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں کہا میں شیعہ ہوں مجھے کیا کرنا ہے حضرت عمر کے ساتھ اس کی حکومت میں فیصلہ غلط ہو وہ تو میرا ہی فائدہ ہے مگر امیر المومنین علیہ السلام کی ذات دین کے لیے تھی ان کا مقصد دین کے لیے تھا جب بھی لگا کہ حضرت عمر کو امیر المومنین علیہ السلام کی رائے اور مشورے کی ضرورت ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے آئے اور حضرت عمر نے کہا علی نہ ہوتے تو عمر کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے ہیں مگر میں میں علی سے بڑا شیعہ ہوں مجھے تحقیر کرنے میں مزا آتا ہے مجھے تحقیر کرنے میں مزا آتا ہے دراصل بات یہ ہے دراصل بات یہ ہے بس دو منٹ میں میں اختتام کر رہا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ ان کے کام خدا کے لیے ہوتے تھے ہمارے کام ہمارے نفس کے لیے ہوتے ہیں جس کام سے میری دکان چلے وہ کام سہی جس کام سے میرا مقام بڑے وہ کام سہی جس دین سے میرا جے بڑا جائے وہ دین سہی امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنی ذات کو دین کا غلام رکھتے تھے چھوٹی سی مثال دوں گا میرے بائی یہاں پہ سب جانتے ہیں میں بڑی بڑی مثالیں اپنی تقریروں میں نہیں دیتا ہوں نہ دے پاؤں گا جس انسان پہ امیر المومنین علیہ السلام نے غلبہ حاصل کیا تھا ایک جنگ میں جب کچھ نہ چلا تو اس نے اپنا لعاب دہن مارا امیر المومنین علیہ السلام کے روئے مبارک پہ عام سی مثال ہے ہر کسی کے ذہن میں مثال ہے امیر المومنین علیہ السلام نے جب غلبہ حاصل کیا تھا لعاب دان چہرے مبارک پہ آیا اسی وقت چھوڑ دیا فرمایا ابھی تک کی لڑائی خدا کے لئے تھی اب کی لڑائی میری اپنی ذات کے لئے ہوگی اب میری اور تیری کوئی دشمنی نہیں میری شمشیر نہیں اٹھے گی میری زبان نہیں چلے گی کیونکہ وہ میرے نفس کے لئے ہوگی آج کے شیعہ آج کے سنی اپنی زبان کلم اپنے اخلاق چلاتے ہیں اپنی دکان کے لئے اپنی نفس کے لئے اپنے اختدار کے لئے اپنے وکار کے لئے میں آپ سبھی سے عرض کروں گا ہم سبھی یہاں پہ آزاداران امام حسین علیہ السلام ہے ہم کیوں ہیں کیونکہ ہم تک پیغام امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام جناب زینب نے پہنچایا اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی پیغام جناب زینب نے پہنچایا بعیناً وہی پیغام آیا جو امام حسین علیہ السلام کا تھا امانت سے آیا ہم اپنے بعد کسی کو آزادار کیوں نہیں بنا پاتے ہاں ہمارا بھی تو کام وہی ہے ہم سفیر حسین ہیں ایک بار ہمارا ہاتھ اٹھا آزاداری میں ہم نے یہ دستخط کر دیا ہم سفیر حسین بن گئے آزاداری کا مقصد یہی ہے پیغام ہے حسین پہنچانا پہنچانا اگر جناب زینب کا پیغام یہ نتیجہ دیتا ہے کہ زمانہ آزادار ہو گیا آزاداروں کی آزاداری کسی اور کو آزادار کیوں نہیں بنا پاتے وجہ یہ ہے کہ جناب زینب کی آزاداری دین کے لیے تھی ہماری آزاداری اپنے نفس کے لیے میری انجمن آگے بڑے اس کا ادارہ آگے بڑے اس طریقے سے میری دکان چلتی بنے اسی طریقے سے آزاداری ہوگی اتحاد بائر المسلمین کی بات تو ہم بعد میں کریں گے اب زمانہ اس حد تک بدقسمتی سے آگیا ہے میرے اہل سنت برادری میں ان بائیوں کو اب اس چیز کے لیے لڑنی پڑتی ہے کہ باقیدت صحیح ہے یا وہابی صحیح ہے اہل حدیث صحیح ہے یا ہمارے شافیبائی صحیح ہے اور ہم اپنے آپ کو بری الزمہ نہیں کر سکتے آج ہمارے یہاں بھی اپنی دکانوں کی وجہ سے اپنی نفس کی وجہ سے ایک نفاق پیدا ہو گیا ہے اور جناب زینب کی اصلی روح سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ولایت فقی کی حکومت صحیح ہے یا ولایت فقی کی حکومت صحیح نہیں ہے ہم کب تک چھپاتے رہے ہیں باتوں کو ہم کب تک ہم اتحاد بائر المسلمین کی بات تو تب کریں جب اپنے صفوں میں انہوں نے اپنے صفوں میں نفاق کو دور کیا ہو ولایت فقی ان کی حکومت تو ایران تک محدود ہے یہاں ان کا کیا کام یہ بحث ہے نا نجف اور قوم کو الگ بنا دیا گیا ہے میرے نوجوان بھائی بدقسمتی سے دیکھتے رہتے ہیں شام کو ان فیس بک پہ ان چیزوں پہ بحثیں چلتی ہوتی ہیں بدقسمتی سے خون جلتا ہے اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے نجف قوم کے خلاف قوم نجف کے خلاف جو اس کا دکاندار وہ اس کا دکاندار نہیں جو اس کا دکاندار وہ اس کا دکاندار نہیں اصل یہ ہے کہ ہم سبھی اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں نفس کی عبادت کرتے ہیں اپنے دکانوں کی عبادت کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوا پہ عمل کرے اس نیکی پہ عمل کرے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلتے چلتے ہم حقیقی فرزندان توحید بنے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عجر عظیم عطا کرے ہمیں حصلہ عطا کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ پہ عمل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم